پچھلے چھے دنوں سے آٹو رکسہ ٹیمپو کی حرطہ لگتا جاری ہے اس بیچ اپنی بار سوٹی ماہوں کو لے کا بھو کرتا لے بیٹے آٹو رکسہ چالک سنگ کے سواس نگم اومہ سنگا چورا سیاہ کی تابیت اچانک خراب ہو گئی ادھر پرساسن کے ادارسین رویہ ہے کہ مدی نظر ٹیمپو آٹو یونین کے لوگ آپ روشت ہو گئے انہوں نے دھنہ اس تل پھول واک چورائے کے پاس آٹو رکسہ لگا کر چکا جام کر دیا چک اجام کی ایک خبر ملتے ہی پولیس اور پرساسن کے لوگ وہاں پہنچے اور سمجھے اس دے کر چک اجام کھلوانے کا پریاش کیا پرساسن نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی عدیقاریوں کے ساتھ ٹیمپو آٹو رکسہ چالکوں کی ایک بیٹے کا اجویت کرائی جائے گی جس میں اس بیٹری رکسہ کو لے کا چل رہے بیباد کا نراکن کرنے کی کوشش کی جائے گی بیٹری رکسہ چالک کے لیے روٹ فرمیٹ آف فٹنے جیسے ہی تیوری سرد انیوار نہیں ہے جس کے کارن میں ٹیمپو کی روٹ پر بھی رڑھلے سے چل رہے ہیں اس سے لے کر ٹیمپو آٹو چالکوں کے بچ لگاتار بیباد بنا ہوا ہے ٹیمپو آٹو چالک یونین کا کہنا ہے کہ جب سے بیٹری رکسہ سہر میں آئے ہیں تب سے ان کا تندہ چھوپٹ ہو گیا ہے پرساسن ان کے لیے ہوئی الگ سے روٹ نرداریت نہیں کیا ہے اور وہ آٹو ٹیمپو جس سے چالکوں کے لیے نرداریت کیارا روٹوں پر اپنے باہن چلا رہے ہیں اس کارن انہیں لگاتار کام زندے سے پرسند ہونا پڑ رہا ہے پرسند سے لگاتار جون مہینے سے اپنی ماں کو لے کر پیچھ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پرساسن کے اداسی ضروری ہے کہ چلتے اوٹو ٹیمپو چالکوں میں روز بھر گیا ہے اوٹو ٹیمپو چالک tengروہ لpool اوٹو ٹیمپو کرد ہے ڈان نہیں ٹکственный ٹک ٹک موسیقی 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 سمجھائے گیا ہے اور سمجھائے اس پر ابھی خلال انہوں نے ان کے دورہ راستہ کھلا کیا گیا ہے باقی ساڑھے بارہ بجی جو میٹنگ ہوگی اس میں نینے ہوگا